بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تیگ ٹی وی سٹوڈیو جو کہ ٹرونٹو میں ہے اور ہمارے ساتھ ایک بہت سپیشل آج گیسٹ آپ کو ہم ملائیں گے ہمارا جو پریوار ہے تیگ ٹی وی کا وہ دنوں دن راج چوگنی اور آپ کو پتا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ ایک کہوت ہوتی ہے دن دونے راج چوگنی ترقی کرتا جا رہا ہے اور آج مجھے بہت اس بات کی پرسندہ ہے کہ ہمارے اس پریوار میں ایک اور سدسیا جوائن کر رہی ہیں آج اور ان کا نام ہے ڈاکٹر منجو ڈگر یہ پی ایچ ڈی ہیں ہندی لٹریچر میں چندگر سے اور پچھلے کوئی بیس سال سے یہ ٹی وی ریڈیو کئی جگہ پہ بہت ہی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں جوب بھی انہوں نے وہاں پر کیا اور آج کل یہ انٹرنیشنل روونگ ایڈیٹر ہے اے این ایم نیوز کالکٹا جو کہ میں نے سنا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور کالکٹا میں بھی اے این ایم نیوز سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے تو یہ روونگ ایڈیٹر ہے اور روونگ جب ایڈیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی کنٹری میں جا کے یہ لیڈرز کو ملتی ہیں ان کی انٹرویوز کرتی ہیں بڑے ان کے پروگرام ہیں یوٹیوب کے اوپر تو آئیے ڈاکٹر گورا صاحب سواغت کرتے ہیں آپ کے پریوار میں ایک اور صدق سے آج ہی انٹر ہوئی ہیں ڈاکٹر منجو چودری دنیا بار ڈاکٹر جی ڈاکٹر منجو چودری صاحب ڈاکٹر صاحب آپ دونوں ہی ڈاکٹر ہیں میرے سامنے تو دگز بیٹھے ہیں آپ دونوں کا ہی شکریہ جنہوں نے مجھے یہ سمان بکشا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اپنے وچار سانچا کر سکوں اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کر سکوں سیکھنا تو انسان نے ہر ایک کوئی ایک دوسرے سے آ لیکن پھر بھی آج ہم بات کریں گے آپ بھی ابھی ابھی انڈیا سے ہو کے آئی ہیں چارویں اور ہمارے جو سیو صاحب ہیں ٹیگ ٹی وی کے طاہر صاحب یہ بھی ابھی انڈیا سے ہو کے آئے ہیں میرے دیکھئے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دنیا میں جب ایک نیشنلیزم شروع ہو جاتا ہے بڑا اچھا برڈ ہے نیشنلیزم is not a bad word لیکن جب نیشنلیزم دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ فاسیزم کو لیڈ کرتا ہے آپ کتنی تھیوریز دیکھ لیجئے کتنی ہسٹری یہ دیکھ لیجئے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نیشنلیزم کے نام کے اوپر ہیٹر نے کیا کیا مسلونی نے کیا کیا آج اس کے بعد سپین میں ہمیں یاد ہے کہ even after the second world war وہاں پر جو ہے ایک ڈکٹیٹر راج کرتا رہا ساؤتھ امریکہ میں بہت ایسے کنٹریز ہیں in the name of نیشنلیزم وہ بہت تباہی مچا رہے ہیں تو نیشنلیزم is not a bad word but it should be with constraint use ہونا چاہیے آپ دونوں وہاں سے آئے ہیں جہاں پر آج کل نیشنلیزم کا بہت نام چل رہا ہے تو میں سب سے پہلے تو ڈکٹ صاحب کیونکہ آپ ہمارے آج گیسٹ ہیں تو سٹارٹ آپ سے کریں گے یہ بتائیے کہ یہ جو نیشنلیزم کا وہاں structure چل رہا ہے اس کو بعد میں جوڑیں گے political events کے ساتھ بعد میں جوڑیں گے financial sector کے ساتھ یہ جو ہے یہ آپ کو کتنا لگ رہا ہے کیونکہ ہماری جو کلچر ہے انڈیا کی وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے وہاں پر نیشنلیزم نام کا جو اگر ورڈ ہو جائے تو اچھا تو ہے لیکن آپ وہ تھوپ نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر زبردستی لاغو نہیں کر سکتے کلچر الگ ہیں نارثیسٹ الگ ہے بنگال ایڈیا الگ ہے اسام اپنے ساؤتھ الگ ہے ویسٹ الگ ہے پنجاب نارث الگ ہے آپ رہنے سے بھی بلونگ کرتی ہیں تو بتائیے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں کہ اس وقت آپ گئی تھی میرے کہا دو سال کے بعد جی دو سال کے بعد ہاں تو بتائیے کہ آپ کو کیا وہاں پہ کوئی ڈیفرنس لگا یا جو میں نے بات کیا جی اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہا چاہتی ہیں اور پھر تاہر صاحب جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گے کہ ایکچولی یہاں پہ تینوں ہی ڈاکٹر ہیں اور میں کنفیوز ہو گئی تھی کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں یا تاہر گورا صاحب سے کہہ رہے ہیں تو آپ آپ کو ڈاکٹر آپ کو ڈاکٹر کریں گے چم بودت یہ ہے اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں شاید نہیں ہمارے شروطوں کو پتا بہت کم کو پتا ہے یہ ایم بی بی ایس ہے لاہور سے اوہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب پھر یہ جنرلی میں نہیں آپ سے بعد میں کوششن کر لوں گی پہلے میں میں ڈاکٹر شہردہ کے اس کا ریپلائی دے دیتی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جو نیشنلیزم جو ہمارے دیش میں اس وقت میں چل رہا ہے جیسا میں نے محسوس کیا کہ جب میں ہندوستان کی سرجمی پر ہی تھی راشتریہ تھا دل سے ہونا اور ایک جبردستی اسے ڈالنا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے دیکھیں پہلے بات تو یہ کہ ہم کسی بھی ملک میں رہتے ہوں ہر کوئی اپنی سرجمی سے کہیں نہ کہیں جڑا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اب شبدوں کو کتنا ہی آپ الیبریٹ کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی پرسنٹو پرسنٹ ہر شبد کا ایک میننگ بھی الگ نکلتا حالانکہ دیکھنی میں میننگ ایک ہی ہوتا ہے راشتریہ تھا اپنے دیش کے پرتی جو آپ کا جذبہ ہے جو آپ کا ڈیوٹی ہے یا جو بھی کہہ لیجئے وہ آپ کی ایک کنیکٹڈ ہوتی ہے لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بھئی یا تو بھگوا کی بات کر لے یا بس ہندو ہونے کی بات کر لے جب اس طرح کے ٹرین سیٹ آپ راشتریہ تھا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو جو باقی دوسرے جو دھرم اس دیش میں رہتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو پروبلم بھی ہوتی ہے دوسرا وہ اس چیز کو حالانکہ وہ بھی سے یہ کہیں گے کہ آپ اپنے راشتریہ تھا یا دیش بھگتی کی پہچان دیجئے یا اس کے لیے آپ کوئی سلوگن لے آتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا تو وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو ایک سٹرونگ ساماجک سٹرکچر ہے اس کی جڑوں کو کھوپلا کرنے کے لیے ایک منچ تیار ہو رہا ہے دوسری چیز آج پلیس جی دوسری بتائیے دوسری چیز یہ کہ آج کے ٹائم میں اب ٹھیک ہے جب سے بی جے پی گورنمنٹ سینٹر میں آئی ہے اس کے بعد ہندوستان کا انٹرنیشنل سینریو تو نو ڈاؤ بہت ڈیفرنٹ ہوا ہے کیونکہ وہ ایک سٹرونگ سٹپ لینے کے لیول پہ ہے کیونکہ انہیں مضبوط جنادھار ملا ہے لیکن جب دیش کے اندر کی بات کی جائے الگ لگ سٹیٹ کی بات کی جائے تو وہاں پہ آپ کا ایک سسٹم نہیں چل سکتا ہے کہ بس آپ ہندو ہی ہونا یا ہندوتو کی بات کرنا یا پھر آپ دوسرے کسی دھرم کو سیکنڈری کرنا یا تھرڈ کرنا وہ چیزیں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں تاہیر صاحب آپ آپ نے اس کا جواب دینے میں نے سوال کیا تو میں تھوڑا ساتھ میں آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ آج کل دنیا میں انٹرنیشنلیزم جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے ایک لفظ تھا ایسے پانچ سال پہلے آپ پر ہم یوز کیا کرتے تھے کہ جبکہ اب جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں وہ لفظ ختم ہو گیا وہ بھی نیشنلیزم کی بات کرتے ہیں مودی صاحب آئے وہ بھی نیشنلیزم کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب آئے وہ بھی نیشنلیزم یعنی کہ دوبارہ ہم نے دیکھا یورپ میں نیشنلیزم دوبارہ رائز کر رہا ہے بلکہ آج ہی اٹلی میں انہوں نے ایک نازی جو دوبارہ پارٹی بننے جا رہی تھی اس کو انہوں نے گرفتار کیا لوگوں کو تو آپ اس سب سندھرم میں ملا کر بتائیے ڈاکٹ صاحب کے اتنے بڑیہ ویاکھیان کے بات دیکھیں بات ڈاکٹ صاحب یہ ہے کہ وہ جو دنیا میں ایک کانسیپٹ بنا کہ گلوبل ویلیج دنیا بنتی چلی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن یہ جو گلوبل ویلیج نیشنلیزم اور وہ ہائپر نیشنلیزم یہ ایکشن اور ریاکشن کا نتیجہ ہوتا ہے یہ دنیا میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں جیسے نازی یا ایکسٹریمیس اسلامیس گروپ وہ تو خیر میں نیشنلیزم مانتا ہی نہیں پریسائزلی اب ہم بھارت کی طرف آتے ہیں بھارت میں جو ہم سب بھارتی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہاں کوئی نیشنلیزم کی مومنٹ ہو نہ ہو وہ اپنی بھارتی ہیریٹیج کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں چاہے آپ نورترن انڈیا کے ہوں پنجاب کے ہوں چاہے ساؤت کے ہوں چاہے ایس کے ہوں چاہے ویس کے ہوں ہم سب ایک بھارتی ہیریٹیج ہے اس بھارتی ہیریٹیج میں بہت ساری کامنیلیٹیز ہیں کھانوں کی مطلب فوڈز کی کامنیلیٹیز ویلیوز کی کامنیلیٹیز وہ خود بخود ایک نیشنلیزم کو لے کر آگے چلتے ہیں مگر جیسا کہ ہم نے حاصل پر پانچ سال سے دیکھا کہ مودی سرکار جب سے پہلی حکومت میں آئی تو انہوں نے نیشنلیزم ورسس سیکولیریزم کو کیا چونکہ بھارت میں سیکولیریزم جو ستر سال سے چل رہا تھا یا پینسٹھ سال سے آج سے چھ سال پہلے کر کلکولیٹ کیا جائے تو وہ سیکولیریزم بھی اپنی ٹرو سپیرٹ میں سیکولیریزم نہیں تھا ٹھیک ہے تو وہ ایک ریاکشن تھا کہ بھئی ہم ہم اس سیکولیریزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ چونکہ اس سیکولیریزم کی وجہ سے کمیونل پولیٹکس چل رہی تھی اس سیکولیریزم کی وجہ سے گیٹوائزیشن چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بانڈنگ فورس لاتے ہیں بی جے پی نے کہا دوزار چودہ کے لیکشن میں جو سب کو ایک ساتھ جوڑے گی اچھا دوزار انیس کے لیکشن نے مودی صاحب نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس اچھا یہ وہ تھا جو نیشنلزم کا معاملہ جو میں ایک مومنٹ کی بات کرتا ہوں لیکن جب چیزیں حد سے زیادہ پلٹی سائز ہو جاتی ہیں تو پھر وہی چیزیں تھوڑی سی خطرناک بھی ہو جاتی ہیں میں نیشنلزم کے حق میں ہوں میں بی جی پی نہیں جس طرح اویرنس کریئٹ کی مجھے وہ بات پسند آئی وہ سب کو اچھا لگا لیکن وہ پھر چیزیں آگے جو ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی مرضی سے آگے لے کر چلتے ہیں یا پھر پارٹیز کے اندر جو ہالو منٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں کھوکھلے زین کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو غلط طریقے سے کرتے ہیں اچھا یہ سیکلرزم ہوگا تب بھی ایسا ہی ہوگا نیشنلزم ہوگا تب بھی ایسا ہوگا یہ جو انٹرنیشنلائزیشن کی بات ہے یا گلوبلائزیشن کی بات ہے اس میں بھی تو یہ خرابی ہے سین پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو گلوبل ایکٹیویسٹ ہیں وہ اس کو ویسٹڈ انٹرسٹ بنا لیتے ہیں تو یہ انسان کا کام ہے چاہے کوئی بھی آپ اس کو آئیڈیالوجی دینے وہ اس کو ویسٹڈ انٹرسٹ میں بدل دے گا ہزاروں سال پہلے منجو جی آج تھوڑی سی ہسٹری کا ایک ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا اتحاس ہندوستان کے تھوڑا سا پیچھے لے چلتے ہیں دو تین ہزار سال ہندوستان کبھی بھی ایک دیش نہیں تھا ہندوستان جو تھا وہ صرف جو گینجیز کا ایریا تھا جس کو ہم مطلب یہ کہتے تھے کہ وہاں پر یہ جو پرٹیکل گنگا کے اردگیرد کا جو ایریا یمنا کے اردگیرد کا ایریا اسی کو انڈیا مانا جاتا تھا اس لیے وہاں پر وہ ورڈ جو ہے وہ ہندوستان وہاں سے اٹھا تھا یہ ورڈ آپ کو زیادہ پتہ ہے میرے سے آپ نے لیٹریچر ہندی میں لیکن کبھی بھی ہندوستان ایک نہیں ہوا تھا جبکہ سمجھا جاتا ہے کہ انڈیا وہ ایک اکٹھا ہوا تھا وہ بھی کبھی اتنا اکٹھا نہیں ہوا تھا اس میں بھی ہندوستان کے کبھی ٹکڑے الگ تھے دو ازار سال پہلے اگر ہم لیں جب سے کرائیسٹ کے جنم کے بعد یا عیسیٰ کے جنم کے بعد ہندوستان میں اتنا زیادہ پلٹیکل الگ وعد رہا دو ازار سال سے یہ نہیں یہ مطلب کوئی سو دو سو سال تھے دو ازار سال تھے اتنا الگ وعد رہا کہ ہندوستان والوں نے کبھی ہندوستان کوئی اکٹھے ہونے نہیں دیا بلکہ جب بھی کوئی باہر سے راجہ آتا تھا اٹیک کرنے چاہے وہ سکندر کے ٹائم سے لے لو یا اس کے بعد اور جتنے بھی راجے وہاں پر آئے ان کے ٹائم پر لے لو ایک ہی بات ہوتی تھی ہمارے بیچ میں ہی آپ یہ کہلو کہ ہندو راشتر کے ہندو راجے ہی ان کے گپچر بن جاتے تھے اور ان کو خبریں دے کے دروازے کھلوا دیتے تھے کلوں کے اور وہ جی جاتے تھے یہ گزنبی اتنی بار ہندوستان میں آیا کیا تھا گزنبی کے پاس پچاس زار پہ ہوئی تھی اس وقت ہندوستان کے پاس کروڑوں آدمی سے لیکن ہندوستان کے لوگوں نے ان کو آگے دیا جب ہندوستان بنا ہی نہیں ہندوستان یہ تو انگریزوں نے آکے ہندوستان سمجھ لیجئے کہ ایک اکٹھا کیا انگریزوں نے کمپلیٹ کمپلیٹ یعنی کہ ایسٹ ویسٹ نارڈ ساؤت انگریزوں نے اکٹھا کیا اس سے پہلے تو ہوا ہی نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں کہ اس میں نیشنلیزم جو ہے آٹومیٹیکلی جیتے تاہیر صاحب نے کہا بڑا کمال کا کہ بھئی نیشنلیزم جو ہے یہ بیسیکلی اس کو جو ریڈیکلائز کر دیا جاتا ہے تب یہ خراب ہوتا دیکھیں دکٹر صاحب بلکل تاہیر صاحب کے بات بلکل صحیح ہے کہ چیزیں بری نہیں ہیں شبد بری نہیں ہیں ان کی پریبھاشاں بری نہیں ہیں لیکن جب ہم اس میں کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے جب ہمارے دماغ میں ایک چیز کو بھڑ دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور جبکہ وہ صحیح بھی غلط ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں اس کے باوجود آپ اس چیز پہ جب سٹک ہو جاتے ہیں تو وہ چیز بری ہونے لگ جاتی ہے یہی بات نیشنلیزم پہ آ جاتی ہے کہ جب یہ ایکسٹریم ہونے لگ گیا یہ شب تو آفکوس یہ اب ہمیں دکھائی دے رہا ہے ہندوستان میں الگ الگ سٹیٹ میں بھی دکھائی دے رہا ہے سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں بھی دکھائی دے رہا ہے ایون عام جو جنتہ ہے اس کے بیچ میں بھی یہ ایک انریس جو فیل رہا ہے یہ دکھائی دے رہا ہے اور جس طرح سے آپ نے بات کی بھئی بورے آئے ان لوگوں نے ہندوستان کو ایک طرح سے یونائٹڈ کیا میں اس چیز سے آپ سے اتفاق تو نہیں رکھتی ہوں کیونکہ ہندوستان کی جو ہیریٹیز ہے وہ دو ہزار سال پہلے سے بھی پرانی ہے اگر ہم مہابارت کو مانتے ہیں تو مہابارتکال کو بھی مانتے ہوں گے اب اس میں جس طرح کا ہندوستان دکھایا ہے اس کو آپ کندھار سے لے کے اور کہاں تک آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ہاں یہ بات آپ کے بالکل صحیح ہے کہ ہمارے بیچ کے جو ہندو راجہ تھے یا جو جو الگ الگ کمیونٹیز کے جو راجہ تھے جو اپنے اپنے ایریے میں شیئر تھے ان لوگوں نے ہی ان انویڈرز کو انوائٹ کیا ان کے لیے دروازے کھولے اور اس ہندوستان کو کے اندر جو انڈریسٹ فیلا یہ ان چیزوں سے زیادہ پھیلا تھا پہلے بھی لیکن وہ ایک کنیکٹیویٹی تو تھی کم سے کم کم سے کم یہ چیز تو تھی کہ ٹھیک ہے میری ایک سٹیٹ ہے میں ایک سٹیٹ کا راجہ ہوں وہ دوسری سٹیٹ کا راجہ ہے پر وہ کہلاتے تو ہندوستان ہی تھے دوسری بات جب یہ انویڈرز آئے اور وہ سیچویشن تب سے ہی نہیں جب سے آراب آئے اس کے بعد انگریجوں کے لیے بھی ہمارے ہی لوگوں نے دروازہ کھولا کوئی بہار سے تو نہیں آیا تھا کہ نہیں چلیے ہندوستان پر یہاں ایکنومک روح اور یہ ہے وہ سب کچھ ہے بزنس اپلانہ ہے یہ ہے ہم اس پہ جا کے کبجہ کرتے ہیں انگریجوں جو کوئی وہی پولیس ہم لوگوں نے ان کو لوپولز دی انہوں نے اس چیز کا بینیفیٹ اٹھایا تو ہندوستان کے ٹکڑے جو ہوئے اور جو آز ہو رہے ہیں جو سیمائے دکھ نہیں رہی ہیں لیکن ہو رہے ہیں وہ ہم ہی لوگوں کا دھرا ہے ہم کسی اور پہ اسے بلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ باہر والے باہر والے تب ہی آتے ہیں جب آپ انہیں ویلکم کرتے ہیں نہیں تو کوئی کیوں آئے گا آپ کچھ کمیش دیکھیں بات بڑی سیریز یہ ہے کہ اگر ہم آج کے بھارت کو آج کے کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ بھارت ہے میں انڈیپینڈنس آف بھارت کی بات بینٹش راج کے بات کرتا ہوں چونکہ جو آپ نے ہسٹری کا ریفرنس دیا ہمارے جو ہیومن سماج میں بڑے فاس پیس میں ہسٹری داخل ہو چکی ہے آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ورل وار ورل وار تک انسان ایک دوسرے سے لڑتے مرتے ایک دوسرے کا ہی بیڑا گھر کر رہے تھے اب بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مگر ایک دوسرے کو مار نے کی صورت مختلف ہے مگر ہندوستان ایک سوورن بگ سٹیٹ ہے ایشیوز چلتے ہیں وہی سیکولر رزم جو ہم بات کر رہے ہیں نیشنل ایشیوزم یہ دونوں ایکسٹریم پر جائیں گے تھوڑا ہرڈ کریں گے مگر اس کے باوجود میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کے ہندوستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اپرینلی 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 کوئی تھوڑے سمیے کے لیے چیزیں سور ہوتی ہیں لیکن وہ جو ڈیپ اس میں ہوتا ہے نا ڈیپ جرک وہ بھارت کے سماج کو نہیں لگے گا میں یہ کوئی بات مودی سرکار کے زمانے کی نہیں کہ میں ستر سال سے بہتر سال سے جو نیا ہندوستان پارٹیشن کے بعد ابرا ہے اس میں بلنڈرز بڑے ہوئے ہیں تمام لیڈرشپ سے اس کے باوجود ہندوستان ایک ہے اور وہ ایک ہی رہے گا کوئی چانس نہیں ہے ہندوستان میں چونکہ ہندوستان یونائٹڈ ہے اپنی ہیریٹیج کی وجہ سے جب ہم ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب میں ڈاکٹر کہوں گا تو صرف آپ سے منجودی میں مخاطب ہوں کسی اور سے نہیں دیکھیں بیسیکلی اگر ہیریٹیج کی ہم بات کرتے ہیں میں نے جب دو ہزار سال پیچھے چلا گیا تین ہزار سال پیچھے چلے جائیے آپ چار ہزار سال جب مہاویر پیدا ہوئے تھے تب کی بات لے لیجئے پینتیز سال پہلے بدہ کی بات لے لیجئے تب ہی تو شوکہ کا میں نے نام ہندوستان ہریٹیج ہے نو آپ یہ کہیں کہ اس میں اس میں مگھالیا میں یا اور جو وہ سٹیٹس ہیں اتریپورا جیسی سٹیٹس وہاں پر ہندو ہندوستانی کلچر یا ہریٹیج ہے نو ہندوستانی کلچر ہریٹیج سو 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 کو کہہ کے دیکھئے ہم ہندی کی ڈاکٹر ہے ہندو ہندی لینگویج بنانا چاہتے ہیں یہ سارے پیچھے ہٹ گئے نا امیش نے بھی کہہ دیا ہم نے کہا ہی نہیں کہ ہم کو بدلنا تو میں یہ کہتا ہوں ہریٹیج کو ایک طرف رکھ کے آپ سے میں ایک بڑا سیدھا سوال ہے جب ہم ایک انڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم اگر ایک ریجن کو ساتھ میں جوڑ دیں آپ کو پتا کہ نورث ایس جتنی سٹیٹس ہیں وہاں پر مجورٹی آف دیم آر آئیدر مسلم کیونکہ اسلام پل آف مسلم آنڈ یا کریشن ساؤت میں الگ قسم کا بیوار کناٹکو کو چھوڑ کے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اندرہ پردیش کو یا اور جو سٹیٹس ہیں پھئی یہ اگر ہم ایسے مطلع سرکمسٹانسز میں کوشش کریں گے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہندی یا ایک نیشنل ان کے اوپر لاغو کریں تو کیا ہم ایک اکٹھا ایک ڈیفرنٹ رنگ کا گلدستہ بھی بنا سکتے ہیں اور ایک ڈیفرنٹ رنگ کے سویٹر بھی بن سکتے ہیں تو why not in that sense گورنمنٹ شوڑ آگے بڑھے ہندوستان کا جو کلچر اور جو ہیریٹیز اتنی واسٹ اور اتنی ورسٹائل ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں سکتے پہلی بار کو آپ ہندوستان میں رہنے والے ہر انسان کو یہ نہیں کہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ ہندوستان کے پڑھتی اوٹھ لیجی پہلی بات دوسری بات یہ کہ ہم اگر اپنے ساؤتھ اور سبھی چاروں پارٹ کو دیکھ تو ہندوستان کے ہر پارٹ میں ایک الگ کلچر ہے سب کچھ ہی تو الگ ہے لیکن اس کے باوجود ہندوستانی جنت کی عوام کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہے یا نہ کہے لیکن وہ اپنے دیش سے ساتھ بندھا ہوا ہے اور وہ آکروش پیدا ہی تب ہوتا ہے جب اسے pressurize کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ کہ کہ ہندوستان ہندی کو لاغو کی سرکار بھی جب کہہ رہی تھی جب ایک بھاشا کی بات چلی تھی اس وقت سرکار بھی یہ کہہ رہی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں ایک بھاشا کی ضرورت ہے دیکھ وہاں پہ انٹرنیشنل ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں دنیا کے بیچ میں جب اندوستان کھڑا ہوتا ہے تو بہت سی جگہ پہ انگلیش کو یوز کرتا ہے تو یہاں پہ سرکار سے کہنا چاہتی تھی کیوں نہ ہم ہم لیکن سرکار کہنے کا یہ مطلب کتے ہی نہیں تھا کہ الگ لگ سٹیٹ میں جو ہماری جو ریزنل لینگویز جو بولی جاتی ہے اس کو سیکنڈری کر دیا جائے یہ لوگوں کی پرسپشن تھی چھتریہ پارٹی جو تھی الگ لگ سٹیٹ میں اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنے ووٹ بینک کی راز نیتی کو سنبھالے رکھنے کے لئے انہوں نے سرکار کے اس بیان کو اس طرح سے لئے اپ دیکھیں کہ میں آئرلینڈ میں ہوں آئرلینڈ بھی بیٹین کا اپنی بیش رہا تھا میں بہت لوگ آئرلینڈ لوگوں سے جب ملتی ہوں تو ایک درد جب بھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان بھی ان سے independent لے آئرلینڈ نے ان سے independent تھی اور سنتالیس میں آئرلینڈ کو ملی تھی لیکن یہاں کے لوگوں کا ایک درد وہ کیا بولتے ہیں کہ بیٹیش نے ہمیں آجاد تو کیا لیکن ہماری بھاشا چھین لی جو بھاشا تھی وہ یہاں کہیں بھی exist نہیں کرتی اور پورے یوروپ میں ایک لوتا آئرلینڈ ہے جو انگلیس پیکنگ کنٹری ہے تو یہاں کے لوگوں میں بہت بڑا درد ہے کہ ہماری بھاشا ہم سے ان انگریجوں نے چھین لیا اور بیٹے ان کو پسند نہیں کرتے آئرلینڈ لوگ سیم یہی کنسیپ بیٹین نے آئرلینڈ کے ساتھ بھی کیا ان کا جو نوردن آئرلینڈ ہے جس کی سیما آئرلینڈ کے اندر ہے جس کی جمین اور جب اس کو بیٹین جانا ہوتا ہے وہ آپ کو فلائی کر جانا ہوتا ہے اور یہ چیز اب پارٹیشن میں انہوں نے اپنے ساتھ یہ مزدار کچھ زیادہ ہی ہوتے ہم لوگوں سے زیادہ یہ جلدی پرووک نہیں ہوتے ہیں تو اس ڈیسپیوٹ کے باوجود یہاں پسلے ستر سال سے کبھی کوئی جنگ نہیں ہوئی انگلینڈ اور آئرلینڈ کے بیچ میں نہ ان کی آرمی یا وہاں پہ کوئی بورڈر ایریا ایسا کھچا ہوا ہے آپ کے پاس آئیریش ویزا ہے آپ بیلفاز تک بینہ کسی چیکنگ کے جا سکتے کبھی کبھی وہاں چیکنگ ہوتی ہے بڈ جیادہ تر بورڈر اوپن ہے تو اس تر چیزوں اپنے ساتھ تو سمارٹنیس کی تو بھاشا کی جو بات ہے ایک بھاشا بڑیا بات کی میں یہ پوہینا چاہتا ہوں کہ جمہ اور کشمیر اگر نہرو کی سب سے بڑی گلتی ہم مانے تو سٹارڈ ویت تو آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جمہ اور کشمیر جبکہ جنرلز نے کہا کہ 48 آورز میں ہم کمپلیٹ کشمیر کو جیت لیں گے یہ رادر دین بلیمنگ کی انگریزوں نے یہ نصور ہمارے چھوڑا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جواللہ نیرو کی دین ہندوستان کو جو کہ اس وقت اس نے جمہ کشمیر کے ایشو کو سالم نہیں ہونے دیا اور بعد تک آج تک وہ نصور بن کے رہا شابہ شاہ اس گورنمنٹ تو یہ کیا پارٹیشن تھے اس لیے کہ اس کے جو اتنی پارٹیشن تھی وہ جو انگریز کا پلان تھا اس سے ملینز لوگ جو مارے گئے خاص پنجاب اور بنگال میں وہ انگریزوں کے جو اتنے بڑے بروٹیلٹیز ہیں ان کی ہسٹری میں وہ ٹاپ پہ لکھی جائے گی یہ کی کشمیر کی کشمیر کے سرسے میں دیکھئے جی محرو صاحب پہلے ہیڈ آف دا سٹیٹ تھے انڈیپینڈنس کے بعد تو وہ چیزوں کو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتے یہ میری اپینین ہے اور وہ شاید ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا اس زمانے کے کانٹیکس میں آج ہمیں ہیڈی ایشیوز جو ہوتے ہیں نیرو صاحب کی جو لگتی تھی راجہ ہری سنگز کے ساتھ ان کے ساتھ کبھی ان کی مل دی نہیں تھی سوچ تو وہ چیزیں سیٹل نہیں ہو پائیں شروع میں اور بلا شبہ وہ اس کا بھارت کو خمیازہ بکننا پڑا اگر بھارت کی اگر ہم دیکھیں لیڈرشپ کی آف کورس جس سے مطلب وہ بمبئی کا ٹیک ٹھیک نہیں وہ وہ تھا پارلیمنٹ پہ حملہ تھا ادھر سے وہ بلا رہے ہیں ظلفکار علی بٹو کو شملہ مہدے پہ ادھر سے پاکستان کی طرف سے ٹیررس ایکٹیوٹی ہو رہی ہیں تو یہ کسی ایک لیڈرشپ کا خرابی نہیں ہے میں میں یہ نہیں کہا میں نے ڈاکٹر ڈاگر یہ کہا کہ جو نہرو نے اس وقت جمہو کشمیر کی وار کو روک دیا 40 گھنٹے یہ بقیاد ہے انہوں نے لکھے دیا نہرو کو کہ جس نید انہار 48 آور اور جمہو کشمیر تو اس میں میرا خیال ہے ہم انگریزوں کو نہ بلیم کریں کم سے کم اس پہ تو نہرو کو بلیم کر دے گی آپ کیا کہنا نہیں دیکھیں جب کوئی اس طرح کے بلندر ہوتا ہے ہندوستان نے اس ناسور کو 70 سال تک ساہا ہے اس کا ٹریٹمنٹ تو اب جا کے ہوا اور شاید یہ آپ ہو ہے اور کہی نہ کہی یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا کیونکہ وقت جیسے جیسے بیتے گا لوگ اس چیز کے حساب سے ڈھل جائیں گے لیکن اور اتنا سٹرونگ سٹیپ کونگریز میں مطلب میں کونگریز سپورٹر رہی ہوں ہمیشہ ہی سے اور کونگریز نے مجیورٹی آف ڈا ٹائم ہندوستان پہ راج کیا ہے لیکن کونگریز میں ایک بھی ایسا پردھان سٹیپ نہیں اٹھا پائی تو یہ ڈرو بیک ہمارے ہی لیڈرشپ میں کہیں نہ کہیں رہا کہ ہم اپنے بورڈر ڈیسپیوٹ کو سیٹل نہیں کر پائے اور چلو بی جی پی نے آکے کر دیا اور ہندوستان اس چیز کے لئے ان کو شاید اتحاس میں ہمیشہ یاد رکھے گا کچھ بھی تو نہیں تھا ہندوستان کے پاس انڈیپیننٹ کے طورت بات پہ تو ڈیسیزن میکنگ میں گلتیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں لکھ ٹھیک ہے ان سے بھی یہ گلتی ہوئی لیکن اس کے بعد بھی تو لیڈرشپ اس گلتی کو صدار نے کی حمد نہیں کر پائی تو وہ کیوں بھی تھے جن کو نکالا گیا وہ بھی گلت چیز تھی دیکھیں جس سٹیٹ میں جو رہتا ہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی جاتی کا ہو اس کی فل فلیسٹ اس کے لیے سرکار ہوتی ہے اس کی سرکشہ کے پوچھتا ہوں کہ جب آج ستر سال کے کنٹیکسٹ میں ہمارے جو پردھان منطری ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کو ورلڈ میں ایک میپ پہ لے کے جاؤں گا پہلے بھی پرائیم سٹو نے کہا لیکن وہ اس طرح ان کا کام نہیں ہوا آپ کو کیا لگتا کہ اگر اسی قسم کی انسرٹنٹی ہندوستان کے پلٹیکل سفیر میں رہی اور اسی قسم سے وہ ستہ کے لیے مطلب ہر سٹیٹ میں صرف ستہ کے لیے ایک نیشنلزم کے نام کو آگے بڑھائیں گے اور اس طریقے سے وہ کوشش کریں گے کہ ہندوستان ہمارے ہی اندر رہے آنے دس بیس سال اور جو سیٹ بیک ہیں اکنومک سیٹ بیک کیسے ہوئی ہیں وہ بات اگلے پروگرم میں میرا خیال وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن کیونکہ آج ہم ہمارا جو سارے کا سارا کنٹیکسٹ ہے وہ یہ ہو گیا شروع تو یہ ایسا نہیں تو کرنا لیکن اسی میں آپ چلے گئے تو کیوں نہ اسی بہا میں آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آنے والے ٹائم میں اگر یہ اپنی نیتیوں کو نہیں بدلیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نیشنلزم وائدہ سے لوگ گھبرا جائیں گے در جائیں گے نہیں میرا نہیں خیال دور سار در جائیں گے میں اپنی دیکھئے بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل سینیریو پہ بھارت موڈی صاحب کا جیئے کہنا کہ ہم بھارت کو آگے سے آگے لے کر جائیں گے بڑی اچھی بات ہے مگر بھارت انٹرنیشنل سینیریو پہ جو آگے گیا ہے وہ صرف موڈی صاحب کے کہنے سے نہیں گیا وہ بھارت کے اپنے بھارت ہونے کی وجہ سے گیا ہے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے خاص طور پر دو ہزار سے جس طرح اکنومک آہ وہ فلائی آف کیا اس سے بھارت دنیا کے ریڈار پہ آیا آئی ٹی کی انڈسٹری میں جس طرح بھارت آگے بڑا دنیا کی ریڈار پہ آیا بھارت جس طرح اپنے کلچر کو یوگا ہو بولی وڈ ہو دنس ہو اپنی جو ایک اپنی سیویلیزیشن کی وزہ سے وہ آگیا ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیوں کا کانٹیبیشن نہیں تھا وہ اٹس سیلف میں جو ہیریٹیج کی بات کرتا ہوں کلچر اور ہیریٹیج ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہیریٹیج ایک بہت بڑی امبریلہ ہے اس امبریلہ کے کرتا تھا اس کو ہیریٹیج وہ جو ایک بارتی ہیریٹیج ہے اس کو آپ ہندو توا کہہ لیں میں ہندو توا کو ریلیجن کے پرسپیکٹر میں صرف نہیں دیکھتا وہ ایک دھرما ہے زمین سے جوڑی ہوئی چیز ہے اس سے بات آتی ہوئے دنیا کے ساتھ جو بھارت بڑھ بہت بڑا پارٹنر بن چکا ہوا ہے ہم نے انڈو پیسیفک اوشنز میں دیکھا ابھی کوارڈ گروپ میں آیا ہمیں تو یہ چھا ہے کہ مودی سرکار یہ بھی رہے گی اسے اگلی بھی بنے گی اور اچھی آئے گی نہ بھی آئے بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو وہ کوارڈ تو ختم نہیں ہو جائے گا بھارت کا جو کوارڈ میں انٹری ہے وہ تو ختم نہیں ہو جائے گی تو بھارت اسی طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا اس میں ہر جو ہیڈ او در سٹیٹ ہے جیسے مودی صاحب بڑے پیشنیٹ ہے اس کو اور سے اور دنیا میں بڑا پلیئر بنانے بھی تو وہ مودی صاحب کی کانٹی بیشن بھی کام آئے گی مودی صاحب یہ کانٹی بیشن نہ بھی کریں تو بھارت میں بڑا پلیئر تو بن نہیں ہے میں ڈاکٹر صاحب مودی صاحب کو 2003 سے فالو کر رہا ہوں 2002 سے سمجھ دیگی بڑی بھریقی سے فالو کرتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے بڑی بات کہی کہ کوئی بھی لیڈر آئے اب جو سٹرکچر بن گیا اس سٹرکچر میں سے باہر نکل کسی کے لیے آسان نہیں وہ سٹرکچر تو بن گیا وہ سٹرکچر ہو گیا سہوت ایشیا کا سٹرکچر ہو گیا پیس ایفی کا سٹرکچر ہو گیا سارے سٹرکچر ہو گیا لیکن یہ کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موڈی جب بیان دیتے ہیں تو میرا کل اوریٹر نہیں میں کہتا اوریٹر تو ہمارے شاید تاریخ سا مچ بیٹر ہے لیکن وہ جو کنیکٹیوٹی ہے کتنی دیر تک چلے گی کب تک چلے گی کب تک in the name of nationalism in the name of national agenda in the name of national anthem یہ کام کرتے رہیں گے اور لوگوں کی طرف اگر دھیان نہیں دیں گے کیونکہ اگلی بات آپ کے ساتھ بات ہم نے کرنا ہے ایک کانومی کی کیونکہ کانومی کا حالہ جو ریپورٹ ہے میں ایک سیکن بتا دوں کہ سٹیٹمیٹ ہز کم ٹوڈے لیکن وہ بات میں کریں گے آج اسی پہ تو آپ کو میں نے یہ کہا کہ دوگلا پن ہی نظر آتا آپ کو کہ پرائی منیسٹر صاحب ہیں کچھ مطلب کہنا اور کرنے میں فرق نہیں دوگلا پن تو نہیں کہوں گی لیکن ہا یہ جو پبلک سے ان کی کنیکٹیویٹی ہے نا یہی ان کا مینیزمنٹ ہے دیکھیں بی جے پی دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں جب سینٹر گورنمنٹ میں آئی ہے تو وہ جیادہ میجورٹی کے ساتھ آئی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہندوستان کا یوٹ جو میزر رول پلے کر رہا ہے گورنمنٹ کو چینج کرنے میں اور سٹیٹ لیول پہ اور سینٹر لیول پہ اس کی خواہش ہیں وہ وکاس کی بات سننا چاہتا ہے وہ پروگریس کی بات سننا چاہتا ہے وہ ایڈوکیشن کی بات چاہتا ہے اور موڈی صاحب جو بی جے پی گورنمنٹ لے کے آئی تھی وہ سب ساتھ سب کا وکاس کے ہی برڈ کے ساتھ آئی تھی اور یوث اس چیز میں بھروس بھی کرتا ہے اور یہ جیسے آپ نے پوچھا کہ کتنے ٹائم تک چلے گی جب تک بی جے پی کہ لیجیے جب تک وہ ہندوستان کی نبز کو پکڑ کر رکھیں گے اور پہچان کر رکھیں گے کہ اس ٹائم میں میرے دیش کی یہ ضرورت ہے اور میں اس چیز پہ کام کر تو وہ سرکار بناتے رہیں گے پچھلے سال پانچ سٹیٹ میں جو الیکشن ہوئے جیسے راجستان میں اور پنجاب میں بی جے پی سرکار نہیں بنا پائی تو وہاں پہ مسئلہ آتا ہے جو ریزنل لیول کے جو مددے ہیں ان پہ بی جے پی کی پکٹ ڈیلی ہے اس ٹائم میں ان کی جو ریزنل لیول کی لیڈرشپ ہے وہ ان کی سٹرونگ نہیں ہے یہاں پہ بی جے پی مات کھاتی ہے لیکن سینٹر میں وہ جیدہ مجیورٹی سے آئی کہ انترنیشنل پر جو باہر دیشی ملکوں میں رہتا ہے اور جو ہندوستان میں بھی رہتا ہے جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے وہ بھی دنیا کے میپ میں ہندوستان کو دیکھنا چاہتا ہے اور اب کبھی بھی ایک normal common انسان سے ہندوستان میں بات کریں آج ایک رکشا والا بھی مجھے مجھ سے کہیں زیادہ سمجھداری کی باتیں کر سکتا ہے جب وہ اپنے دیش کو international level پہ دیکھ نا چاہتا ہے تو موڈی نے یہ جنتہ کی نبز کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے اس لئے وہ سنٹر میں ہولڈ میں ہے سکتا ہے اگلی بار وہ سرکار تو بنا پائے سکتا اتنی مجھورٹی میں نہ بنا پائیں لیکن سیاست اور پاور کا جو گیم ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن international level پہ جب آپ دیش کو لے کے جاتے ہیں تو اس time میں آپ ساری سیاسی جو دعو پیچ ہے وہ سیکنڈری رہ جاتے ہیں اور دیش پہلے ستھان پر آ جاتا ہے اسی لیے آپ اسی کی policies کو لے کے آگے چلتے ہیں تو میں نہیں کہتے کہ نبز کی جب تک وہ نبز کو سمجھتے ہیں پکڑ لیں گے ان کی پکڑ رہے گی نبز بہت time slow بھی ہو جاتی ہے اور بہت time fast بھی رنہ دیکھ لیا اب ہم نے وہ تین سٹیٹ دیکھ لیں اب ہم نے مہاراشترا جس میں سمجھ میرے میرے حساب سے بہت اگری نہیں کرتا لیکن فیدنا نویس was one of the best chief ministers I have seen in my life اس کے باوجود وہ سٹیٹ کو ہار جانا اس کے باوجود دوسرے پارٹیوں جن کے ساتھ یہ تیس تیس سال جڑے رہے ان کو ساتھ نہ رکھ کے آگے بڑھ نہ اور اپنے آپ میں شاید یہ گھمان نہ جانا کہ نہیں جی اب تو ہم اکیل ہی بہت ہیں تو یہ جو نبز ہے یہ کہیں کچھ تیز سلو کچھ ہو نہ جائے بھر سب چونکہ آپ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں تو آپ نبز کے جو ایکیوٹ ایشوز ہیں ان کو زیادہ بہتر سکھ میں اپنی اپنی اپینین یہ دیتا ہوں جو پولیٹکس میں جو نبز ہے وہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتی وہ لانگ ٹرم نہیں میں جیسے یہ مثال دیتا ہوں شارٹ بار اپنی سکار بنائی اس سے کچھ مہینے پہلے ہی انہوں نے راجستان جیسی سٹیٹ میں لوس کیا تھا تو خطرہ تھا کہ شاہدی الیکشن ہی نہ جیت سکیں پھر دیکھئے کہ وہ جو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے انہوں نے اس طرح کا کام کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کر آئے اچھ اب جو مہاریشترہ کا معاملہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ جو نیچرل الائنس تھا بی جے پی اور شیب سینہ کا اس کی ابھی حکومت نہیں بنی مگر دوسری طرف جو حکومت بن رہی ہے وہ بھی تو ماریج آف انکنوینینس ہے نا مطلب ایسا کوئی آسان نہیں ہے ابھی آپ بی جے پی کو انڈر ایسٹیمیٹ انڈر مائن بھی نہیں کر سکتے میں صرف یہ کہ رہا ہوں ان کی نبز آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ نبز چناس نہیں ہیں وہ اپنے طور سے نبز پکڑنے کا اپنا طریقہ اور دوسری بار جبکہ بڑا ان کا نام ہو گیا تھا 39.01 پرسن ووڈ پر بھارت میں سینکڑوں پارٹیوں میں کوئی ایک نہیں ہے سینکڑوں پارٹیوں میں وہ الگ اشو کریں گے جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں پہلے تو میں آپ کا دنیواد کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے اپنا اتنا قیمتی سمیں شام کو نکال اور ہمارے ساتھ آپ نے ہمارا ساتھ دیا آپ آخر میں کیا کہنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو میں آپ شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے شو میں مجھے invite کیا اور میں تاہیر صاحب میں آپ کو بتا دوں رنویر اور دوسری بات جو آج کا ہمارا جو ٹوپک تھا یہ بہت واس تھا اور بہت لیمیٹیڈ میں ہم اسے کمپائل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بات سے بات نکلتی ہیں مددوں سے مددے نکلتے ہیں اور پھر چرچہ چلتی رہتی ہے یہ ہوتا کسی بھی شو کا تو نیشنالیزم پر جب ہم نے بات شروع کی تو ہمارا نیشنالیزم بھی کلیر نہیں ہے لیکن پھر بھی ہندوستان ہے اس میں یہ لوگ تنتر کی خوبصورتی ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ تو نہیں ہوگا کہ جیسے لوگ کہتے ہے یا یو جیسی ستیتی آ جائے گی ہندوستانی آوام اور ہندوستانی لوگ تنتر بہت سٹرونگ روٹس کے ساتھ سٹینڈ کیے ہوئے ہے اور آگے بھی رہے گا اور میرا پورا یقین ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کیوں نہ ہو جائے اس کے باوزود بھی ہم دنیا کے بیچ میں کھڑے رہیں گے ہو جائیں گے اور کوئی نہ کوئی رستہ بھی نکال لیں گے ہمارے پاس بھی ہیں لیکن ان کا رستہ بھی نکل کر آئے گا بہت بہت ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر منجو صاحبہ آپ نے وقت دیا اور ہمیں جو ویچار ہیں ان سے نوازا تو ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑیوں میں کچھے بھی کبھی نہ کبھی کسی اور پینل میں بھی لے کے آئیں گے آپ سے یورپ کی بات سمجھ نہ چاہیں گے کچھ اور سمجھ نہ چاہیں گے آپ کا بہت بہت دھنیواد wish you all the best and good night to you شکریہ good night ڈاکٹ صاحب آخر میں آپ کچھ نہیں بہت اچھی بات ہوں کی ڈاکٹ صاحب یہ ایک ایسا موضوع ہے nationalism globalization plus secularism پھر یہ left right کی بیسے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے views کو ان باتوں کا انتظار رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ confusions بن چکی ہوئی ہے تو ہم کرتے رہیں گے آگے بھی کرتے رہیں گے آج بھی جتنے تھوڑے سے سیمت ٹائم میں ہم آپ کے ساتھ بات چیت کر چکے وہ کریں گے لیکن آپ سے وائدہ ہے پرامیز ہے کہ ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے آپ کبھ بہت 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 دنیوات wish you all the best and see you next week or maybe early who knows bye bye you